بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسے نمید راجہ امیدہ آپ کی تبیت بلکل ٹھیک ہوگی ایویڈنس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ ناچ گانا کریں ٹک ٹاک پہ جائیں مشہور ہو جائیں اور اس کے بعد پھر لبرل میڈیا آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے گا کیوں رکھے گا اس ویڈیو میں یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت پہلے رومنز یہ کام کیا کرتے تھے کہ جب وہ ایک ریپڈ ایکسپینشن ان کی ہو رہی تھی بہت بڑی سلطنت وہ کریئٹ کر رہے تھے یعنی کہ ان ساری علاقوں پہ وہ قبضہ کرنے کے لیے کمپینز کر رہے تھے تو وہ صرف بزرگ طاقت نہیں کرتے تھے وہ صرف ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اٹیک کر دیا اور بات ختم بلکہ اس کے لیے ماحول سازی کرتے تھے وہاں کے مشہور لوگوں کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور لوگوں کو مشہور کیا کرتے تھے جو پرو رومنس ہوتے تھے وہ تھوڑی سی ان کے لیے ایک ماحول سازی کرتے پھر جنگ ہوتی اور پھر جنگ میں جو ان کے مخالف ہوتے ان کو بدترین اس کا عبرت کا نشانہ بناتے یہ وہ موڈل ہے جو آج دنیا میں امریکہ استعمال کر رہا ہے اور میں کیوں سیاست کی بات کر رہا ہوں میں سب کو لنک کرنا چاہتا ہوں جو پاکستانی میڈیا کر رہا ہے اس سے آج کل دنیا میں امریکہ ایسے کرتا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں وہ نیشنل ہیرو ہیں تو ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے پاکستان میں وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہونسلیپر پہن کے اور دوسری طرف ملالہ ہے جس کچھ کوٹریبیوشن نہیں ہے انسانیت کے لیے لیکن چونکہ وہ پرو ویسٹسٹ ہے دیرفور اس کے سر پر دستشفقت رکھتے ہیں تاکہ جگہ جگہ سے یہ کام سٹارٹ ہو جائے نئے دنی ملالائیں پیدا ہو جائیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر کو اس قدر برے طریقے سے ٹریٹ کرو کہ کوئی آدمی سوچے بھی نہ کہ اس نے اپنے ملک کے لیے اپنے دین کے لیے کچھ کرنا ہے that is basically the roman model جو کہ امریکہ یوز کر رہا ہے اور اب ہمارا liberal میڈیا بھی یہ یوز کر رہا ہے جس کو ناچتا گاتا دیکھتے ہیں ٹک ٹوک پہ دیکھتے ہیں یوٹیوب this and the other کہ وہوں نے کوئی ناچ گانہ کیا ہے اس کے سر پہ آکے ہاتھ رکھتے ہیں ان کو سٹارز میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ یہ چیز عام ہو جائے talent, hard work, vision, problem solving, contribution to human society none of that matters none of that matters یعنی دنیا بھر میں talk shows ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو لایا جاتا ہے talented لوگوں کو لایا جاتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کوئی کام واقع انسانیت کے لیے کیا ہوا ہوتا ہے I mean those things are quite evident اور میں یہ نہیں کہہ تھا کہ ہمارے پاکستانی میڈی ایم ایسا نہیں بلائے جاتا آخر کار اسی پروگرام میں وہ formula one car والے بھی تو آئے تھے نا چلے چھوڑے اس کی گہرہی میں نہیں جاتے but the point I'm making is کہ آخر کار آپ کو آج کل مشہور ہونے کے لیے کیا چاہیے صرف یہی چیزیں چاہیے اور پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف یہی چیزیں چاہیے کہ آپ ناج گانہ کریں and that's that اس کے آگے اس کے جو سب آسپیکٹس ہیں جہاں پہ psychology use کی جاتی ہے اور اتنے برے طریقے سے کی جاتی ہے یعنی کہ میں جب یہ لڑکی کا تو میں ٹک ٹاک پہ ڈانس میں نے دیکھا scroll کر دیا کہ I don't you know اگر آپ کو کوئی آدمی اپنے ٹیلنٹ سے متاثر نہیں کرتا تو I don't get impressed by کہ کوئی کسی کے ناکل ہوتا آ رہا یا ڈانس کر رہا ہے that's not me anyway تو خیر پتا چلا کہ بڑی مشہور ہو گئی ہیں پھر پتا چلا کہ یہ ٹیلویئن پی آئی ہیں وہاں پہ جو نیدہ یاسر صاحب علین سے questions پوچھے کہ دیکھو تم اکیلی تھی اتنا تمہیں confidence تھا اور وہ کہہ رہی ہے اگر سے کہ نہیں میری دوست کی شادی تھی میرے پاس option نہیں تھا کہتے ہیں نہیں نہیں پھر بھی کسی کو تو ساتھ لے جاتی لوگ لے کے جہے کرتے ہیں اور اگر سے کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں میرے پاس option نہیں تھا اور نیدہ یاسر صاحبہ نے بڑا برا سا move بنا لیا یہ یوٹیوب پہ سارا موجود ہے میں باہر چاہوں گا میں copyright problems کی وجہ سے میں وہ دکھا نہیں سکتا بھرے وہ so amusing ہو کیا رہا تھا psychology کیا وہاں پہ use کی جا رہی تھی کہ نیدہ یاسر صاحبہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ کسی طرح سے باور کرا سکیں کہ اگر آپ نے فہاشی بہائیائی کا کام کرنا تو پورے اعتماد سے کیا کریں کہ دیکھو تم میں اتنا اعتماد تھا تم ایسے کر رہی تھی اور آگے سے وہ چھوڑی بچی تھی بیچاری اس کو نہیں سمجھ لگی کہ مجھے کونسی لائن فیڈ کی جا رہی ہے she diverted narrative سے وہ ہٹ گئیں پھر دوسری لائن اس نے نیدہ یاسر صاحبہ نے پھر کی آگے سے کہ نہیں نہیں کچھ تو اس نے کہا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اس کے بعد نیدہ یاسر صاحبہ نے بڑا برا سا مو بنا لیا نیدہ یاسر صاحبہ نے کہ یہ لڑکی تو نہیں سمجھ لیا کہ میں کیا پیش کر رہی ہوں and that is what they want to do کہ بچیاں ہماری اس طرح سے اور ایک اور خاتون بیٹھی ہی ہے something which is insane for any decent society ہم مجھے پتا ہے west تحزیب سارا کچھ لے کے آ جائیں گے جو ہمارے liberals ہیں لیکن میں decent society کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ vulgar کیسے نہیں ہے the very fact کہ آپ کی اقل import اور مجھے اس سے بھی problem نہیں کہ آپ کی اقل import آپ کی life have جو مرضی کریں problem یہ ہے کہ آپ اس کو systematically پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں آپ اس کو normalize کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے بھی اور پھر کیسے ٹیلنٹ دنیا کا سامنے آئے that is the important question اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ سامنے نہیں آتا کیسے سامنے نہیں آتا میں جانتا ہوں ایک صحابہ آنچ گل میں ان کے ساتھ تھوڑی سمیں مدد کر رہا ہوں جنہوں نے اس طرح کے پانی سے بجلی بنانے کا ایک چھوٹا سا منصوبہ بنایا ہے جو پاکستان کے آدھی جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ ختم کر سکتا ہے اگر ٹھیک انویسمنٹ مل جائے تو یہ وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں لیکن جب آپ کہہ دیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کھل کے سامنے نہیں آتا تو کیسے آئے ناچنے گانے پہ آپ لوگ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں دست شفقت رکھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی تم نے اچھا کام کیا تاکہ یہ انسپریشن پھیلے پھیلے اور جگہ جگہ یہی کام ہونا شروع ہو جائے کوئی ٹیلنٹ والا آدمی جس نے کوئی پروبلم سولونگ کی ہوئی ہو جس کا کوئی ویجن امبیشن ہو ہیمن کانٹریبیوشن جس کا ہو ہیمن سوسائیٹی کی دیویلپنٹ جس کا کانٹریبیوشن ہو that person doesn't even matter to you تو ٹیلنٹ کہا سے سامنے آئے and that is the type of situation now we are dealing with